کہ صبح شہریوں کی جانب سے گرمہ گرم حلوہ پوری کا ناشتہ کیا جا رہا ہے چھٹی کو مزید مزیدار بنانے کے لیے لوگ حلوہ پوری کھانے کے لیے پروٹیلز پر موجود ہے اس پر بات کریں گے یاسر سلیم سے جو اس وقت گروہ مندر میں موجود ہے یاسر سلیم بتائیے اہل کراچی کس طرح ناشتے سے لطفندوز ہو رہے ہیں جب بلکل اتوار کا دن ہے اور اتوار کی چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے صبح صبح کھراچی کے شہری جو ہیں وہ حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں اور اس سنڈے کو جو ہے وہ مزید مزیدار اور فنڈے بناتے ہیں اس وقت میں موجود ہے گروہ مندر پر جہاں پہ حلوہ پوری کے جو مختلف ہوتیلز ہیں وہاں پہ ناشتہ کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ آئے ہیں اور حلوہ پوری کے ناشتے کا اور کچوری کے ناشتے کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پورا ویک جو ہے وہ بہت ہیکٹک ہوتا ہے کام کرتے ہیں لیکن دوستوں یاروں کے ساتھ صبح صبح حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں گرمہ گرم حلوہ پوری اس کے ساتھ کچوری اور اس کے ساتھ چھولے کی ترکاری کی وجہ سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں اور یہ وقت جو ہے وہ بہت اچھا سپینٹ کیا جاتا ہے ہم آپ کے بتایا چلیں کہ کراچی کی روایت ہے کہ مختلف شہر کے جو مختلف ہوتیلز ہیں وہاں پیچ لوگ آتے ہیں روٹ پہ جو ہے وہ ٹیبلز لگی ہوئے ہوتی ہیں لوگ حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں ٹھنٹی ٹھنٹی صبح کے اندر گرمہ گرمہ حلوہ پوری اور جب حلوہ پوری جب پکری ہوتی ہے تو جو اس کا دھوہ نکلتا ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی آپ کے اپٹائٹ کو جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے اور ناشتہ کرنے کا جو ہے وہ مزید دل چاہتا ہے گروہ مندر پہ موجود ہے لوگ بڑی تازہ آ رہے ہیں حلوہ پوری کھا رہے ہیں اور اس سنڈے مورننگ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں